آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کون سی کوالٹی کس طرح کی ہوتی ہے اور آپ کو اتنی ویڈنس ہونی چاہیے کہ جب آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو آپ کو ایک اچھی چیز ملے لو کوالٹی کے بھی ساری چیزیں میں نے اپنے پاس ہی رکھی میں جو کہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں کمپیر کر اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت ہی زیادہ بری کٹ ہو رہا ہے جبکہ چوب تو وہ والے پرانے والے لوکل چوپر بھی کر رہا تھا لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی پاور کتنی زیادہ کنزی جم ہو رہی ہے تو وہ آپ کو میں لازمی بتاؤں گا اسلام علیکم شیپس ویلکم ٹو ایندر ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کرنے والے ہیں ان بوکسنگ ہینڈی چوپر کی اور یہ ہینڈی چوپر کی سب سے اچھی کوالٹی ہے اس میں بھی کوالٹیز آتی ہیں اور میں نے ایک پوری سیریز شروع کی بھی ہے بلکہ تقریباً تین چار ویڈیوز ہی ہوں گی اس سیریز کی جس میں میں ہینڈی چوپر کی ساری کوالٹیز کو ان بوکس کروں گا اور ان کو چیک کروں گا جس میں آج یہ سیکنڈ ویڈیو ہے لویسٹ کوالٹی کی ویڈیو میں نے لاسٹ ٹیم اپلوڈ کی ہے آپ کو اوپر بھی شو ہو رہی ہوگی اور نیچے ڈسکرپشن پہ بھی کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میرا مقصد ہے کہ میں آپ سب کو آویر کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب پروڈکس میں کافی زیادہ کوالٹیز آتی ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی کوالٹی کس طرح کی ہوتی ہے اور آپ کو اتنی آویرنس ہونی چاہیے کہ جب آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو آپ کو ایک اچھی چیز ملے آج کی ویڈیو کے اندر اچھی کوالٹی کا انبوکسنگ ہونے والی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا بوکس ہے اور لو کوالٹی کے بھی ساری چیزیں میں نے اپنے پاس ہی رکھی میں جو کہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ میں کمپیر کرتا جاؤں گا بوکس اوپن کرتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے بوکس اوپن کرتے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایک مکسر ملتا ہے اور دیکھتے ساتھ ہی آپ کو سب سے پہلے تو کوالٹی میں بہت زیادہ � کرنے پر ٹیڑ بھی ہو رہی ہے تو یہاں پر سی پہلا ڈیفرنس تو یہ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ڈیفرنس بلیڈز کا ہے اب بلیڈز جب میں نے بلیڈز کو ڈسکس کیا تھا تو بلیڈز کا جو پر بہلا کور تھا وہ بہت ہی آرام سے اتر جاتا تھا اور اگر میں اس کو اس طریقے سے چھوڑ بھی دوں تو وہ اس طریقے سے گر جاتا تھا جبکہ یہاں پر پورا اچھے طریقے سے کور کیا گیا اور اس کے بلیڈز بہت زیادہ شارپ ہوتے تو آپ نے اس ہاتھ پر نہ لگ جائیں بلیڈز کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی یہ آگے چل کے ہم ساری چیزوں کو ٹیسٹ آؤٹ کریں گے اور اس کو ہم یوز بھی کریں گے اور دیکھیں گے اس کا ریزلٹ کس طرح کیا اب یہاں پر جو سب سے بڑا میجر ڈیفرنس ہے وہ ہے اس کے پیلر کا پیلر کا سب سے پہلے تو آپ سائز چیک کر سکتے ہیں کہ لو کوالٹی میں اور ہائی کوالٹی میں سائز کا کیا ڈیفرنس ہے اور یہاں پر اس کے بلیڈز میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے جب یہاں پر بلیڈز کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کے دیئے گئے ہیں جبکہ یہاں پر بلکل پلین بلیڈز دیئے گئے ہیں اور اس کو ہم چیک بھی کریں گے کہ اس کے بلیڈز کتنے زیادہ شارپ ہیں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور اس کے بعد ہمیں مل جاتا ہے یہ چوپر اور بوکس بلکل خالی ہے بوکس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور یہاں پر سب سے پہلے تو دیکھنے پر ہمیں اوپر والی لیڈ ملتی ہے اور اونسلی میں اب آپ کو بتاؤں اس کے اوپر والی لیڈ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کوالٹی کیس طرح کی ہے کوالٹی کی طرف سے کوئی بھی اس پروڈکٹ میں کمپرومائز نہیں کیا گیا اب سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ہینڈل اور اس کے علاوہ یہ یہ والا رولنگ ہینڈل جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان ہینڈل کی کوالٹی میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے زیادہ ایشو بھی آپ کو کوئی نہیں چیزوں میں دیکھنے کو ملتا ہے یا تو یہاں سے اس کا ہینڈل لوس ہو جاتا ہے یا پھر اس کے اندر کوئی اور ایشو آجاتا ہے تو ہائی کوالٹی میں اس طرح کی ایشو کافی زیادہ کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس کو ہینڈل کی کوالٹی بہت زیادہ زبردست ہے باقی بہت ہو یوز کر کے بتا چلے گا اس کے علاوہ ایک ایک سپریٹر مل جاتا ہے ایک لوک مل جاتا ہے جو کہ یہاں پر آپ ایزی لی لگا کر اس کو بند کر سکتے ہیں جیس سب سے پہلے جو چیز نوٹ کی تھی وہ تھا اس کا سپینر کیونکہ لوکوالٹی میں جو اس کا سپینر تھا وہ بلکل بھی ورک نہیں کر رہا تھا اور اگر میں اس کو گھماؤں تو وہ بلکل بھی نہیں گھوم رہا تھا اب یہاں پر میں سارا سامان نکال کے سائٹ پر رکھ دیتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان دونوں کے سپینر میں کیا ڈیفرنس ہے اس کو ہم یہی پر ہی رہنے دیتے ہیں شو پر بھی اتار لیتے ہیں ایس یو کین سی کہ یہ ہے لوکوالٹی اور یہ ہے ہائی کوالٹی اب جب کہ ہائی کوالٹی میں جو ہے وہ سپینر بہت ہی آرام سے گھوم رہا ہے جبکہ لوکوالٹی میں آپ کو آواز بھی آ رہی ہے اور اس میں پاور بھی بہت زیادہ ہوں گی تو لوکوالٹی میں اور ہائی کوالٹی میں یہ ڈیف رنس ہوتا ہے اور جو این امرہ تو smokی ہو یہ ہے نیچے والی گریپ لوکوالٹی میں آپ کو بلکل بھی کوئی گریپ دیکھنے کو نہیں ملتی جبکہ ہائی چوالٹی میں آپ کو ایک بقائدہ پوری گریپ دی گئی ہے اور بہت ہی اچھے طرح سے اس کو فکس کیا گیا ہے اور جب بھی آپ اس کو کسی جگہ پہ ٹرکر یوز کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس طرح کا مسئلہ نہیں آئے گا اور سیکنڈ نمبر پہ اگر بات کی جائے ان دونوں کی قوالیٹی کے بارے میں تو دونوں کی پلاسٹی کی قوالیٹی میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے میرے پاس ویٹ مشین نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو ان دونوں کا ویٹ کر کے دکھاتا ان دونوں کی فرسٹ و فال تو قوالیٹی شائن بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہائی قوالیٹی کا ویٹ زیادہ ہے اچھا میٹیریل ہے ٹوٹے گا نہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں ٹوٹ بھی جاتی ہیں جبکہ لو قوالیٹی میں اس طرح کے مسئلے دیکھنے کو ملتے ہیں ہائی قوالیٹی میں آپ کو اس طرح کے مسئلے دیکھنے کو نہیں ملے گے ایک بات میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ اس کے اندر آپ کو سپون نہیں ملا مجھے نہیں پتا کیا ریزن ہے جبکہ لو قوالیٹی میں آپ کو سپون بھی ساتھ ملتا ہے تو اب فائنلی ہم اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی قوالیٹی کس طرح کی ہے تو یہاں پر میں تین چیزیں ٹیسٹ آؤٹ کروں گا جس میں سے نمبر ون پہ ہے میٹ میٹ ٹیسٹ کریں گے اس کے علاوہ پیاس ٹیسٹ کریں گے اور یہاں پر ہیں کچھ گاج رے تو یہ ساری چیزیں ہم ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو لائیو دکھاؤں گا میں کوئی بھی پارٹ کٹ نہیں کروں گا اور دیکھیں گے کہ اس کی قوالیٹی کس طرح کی ہے میں سیٹ کرتا ہوں ان سب چیزوں کو پھر آپ سے ملتا ہوں اب یہاں پر سارا کچھ سیٹ اپ میں نے کر لیا ہے سیٹ اپ کرنے سے پہلے میں اس کا پی لر چیک کرنا جاتا تھا تو سب سے پہلے تو اس کا ہم پی لر چیک کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پی لر کی قوالیٹی کس طرح کی ہے واو ہونسٹ لی بہت ہی زیادہ سموتھ ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتا اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا پاتا بہت ہی زیادہ سموتلی بھر کر رہا ہے اور سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت ہی زیادہ بری کٹ ہو رہا ہے جبکہ لو کوالیٹی میں اس کا چھلکا بہت زیادہ موٹا گٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ سموت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب ہم چاک کر لیتے ہیں جی ان گاجروں کو کٹ کر کے چوب کر کے اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو گاجرے ہیں وہ کس طرح سے چوب ہوتی ہیں اور کتنی زیادہ سموتلی چوب ہوتی ہیں سب سے امپورٹنٹ بات چوب تو وہ والے پرانے والی لوکل چوب پر بھی کر رہا تھا لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کی پاور کتنی زیادہ کنزیوم ہو رہی ہے تو وہ آپ کو میں لازمی بتاؤں گا ایوری تینگیز ویری سموتلی فیکسنگ اور بہت ہی زیادہ سموتلی ورک کر رہا اب یہاں پر میں ہینڈل نہیں لگا رہا لیکن میں پھر بھی ہینڈل لگا لیتا ہوں بٹ میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی چیز چوب کریں تو اوپر سے ہی پکڑ کر چوب کریں سو میرے خیال سے گاجریں میں نے کچھ زیادہ ڈال دی ہیں تو اس کو ہم پہلے کم کر لیتے ہیں یا پھر کچھ زیادہ بڑے پیسیز کر دی ہیں چھوٹے کرنے پڑیں گے میں ایک بار ٹرائی کرتا ہوں اگر اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سموت کرتے ہیں چھوڑا سا مجھے مسئلہ آیا تھا کیونکہ اس چھوڑا سا میں نے گاجریں تھوڑی سی بڑی ڈال دی تھی جس کی ویسے تھوڑی سی جان زیادہ لگانی پڑی تھی لیکن بعد میں ہی آہستہ بہت زیادہ فلو میں آگیا تھا اور مجھے بعد میں کوئی اتنی زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور ابھی میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں کہ میں نے آہ اس مشین نے سوری کیریٹس کو کس طرح کٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مشین نے بالکل اچھے طریقے سے پوری گاجروں کو کٹ کر دیا ہے اور جو ہے جتنا زیادہ آپ اس کو چوب کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ گاجروں کو چوب کرتا جائے گا تو اب ہم گاجروں کو رکھ دیتے ہیں سائٹ پر اب آتے ہیں پیاز کی طرف چلے جی اب شروع کرتے ہیں ہم پیاز کو چوب کر لیتے ہیں گاجریں میرے خیال سے فریزر میں سے میں لے کر آیا تھا تو میرے خیال سے جمی وی تھی پیاز بھی تھوڑی سی ہارڈ ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا ایکسپیرنس کس طرح کا رہتا ہے پیاز تو بہت زیادہ سموٹلی سپین ہو گئی تھی بہت ہی زیادہ ایزیلی اس نے ورک کیا ہے اب مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ان سب چیزوں میں کوئی اور چیز چاک کرنے کی ضرورت اب ہم چلتے ہیں ڈریکٹ میٹ کی طرف کیونکہ آپ بھی کافی زیادہ انتظار کر رہے ہوں گے اور میں بھی کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں کہ میٹ کو چوب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو میٹ کا ایکسپیرنس ہے وہ کس طرح کا رہتا ہے اس کو میں سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس نے میٹ پیاز کو زوری کس طریقے سے چوب کیا ہے بہت ہی زیادہ سموٹلی میری کوئی اتنی پاور کنزیوم نہیں ہوئی تھی بہت ہی زیادہ سموٹلی اس نے چوب کر دیا تھا اور اس کے اندر اب ہم ڈال لیتے ہیں میٹ میں میٹ کے ثابت پیس ہی اس کے اندر ڈالنے والا ہوں کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے چیک کر کے ڈالیں کہ اس کے اندر کوئی ہڈی وغیرہ نہ آجائے کیونکہ اس کے جو بلیڈز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کافی ٹائم سے اس چیز کو یوز کر رہے ہیں اور اس کے بلیڈز جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں تو باہر کسی سے آپ اس کو تیز بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا چکن اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم اگین بند کر دیتے ہیں اور میں آپ کو اس کی سموٹھنس لازمی بتاؤں گا کہ مجھے کتنی زیادہ مشکل فیس کرنی پڑی تھی بسم اللہ بہرحال اس نے مجھے تنگ بلکل نہیں کیا لیکن مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اس نے میٹ کو کس طرح سے چوب کیا ہے ماشاءاللہ میٹ کو اس نے بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے چوب کر دیا ہے اور میں اس ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہا تھا مجھے بلکل بھی اس میں ڈاؤٹ نہیں تھا کہ یہ میٹ کو چوب نہیں کرے گا بلکہ آپ اس کے اندر بڑے گوشت کا کیمہ وغیرہ یا پھر قوابوں کے لیے کیمہ وہ بھی اس کے اندر چوب کر سکتے ہیں روڈکٹ بہت زیادہ مزیدار ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو تھوڑی سی اویڈنس ہوئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے اس چینل سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو لازمی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ بیلے کو ان کا بٹن دبا دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ لیکن لاس میں میں آپ کو جاتے جاتے دکھاتا جاتا ہوں کہ اس نے میٹ کو کس طریقے سے چوب کیا ہے باقی ساری ویجیٹیبلز کو بھی دکھاتا جاتا تو ابھی میں نے صرف اور صرف دس دس سیکنڈ کے لیے ہی چوب کیا تھا اور دس سیکنڈ میں اس کا یہ ریزیلٹ ہے ایسی بلکل پورا پورا کر دیا اس نے یہاں پر پیاز بھی اس نے بہت ہی اچھے سے چوب کی تھی یہ سب چیزیں اس نے بہت ہی اچھے سے چوب کی تھی تو اللہ حافظ